بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ورنگزیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سری سکس سو سکس اب تک کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کے خطبت پر حاضر ہوں اب خطاب کے لیے شاہد خاکان عباسی کو دعوت دی گئی ہے سابق وزیراعظم اور نون لیگ کے سینئر رہنمہ شاہد خاکان عباسی اب سٹیج پر موجود ہیں اور خطاب کریں گے مہترمہ مرحیم نواز صاحبہ جناب صدر ملک عبرار صاحب جناب صدر پنجاب رانہ صلی اللہ صاحب اور میرے رال پنجل ڈیویجن کے بھائیوں ساتھیوں دوستوں اور میری بہنیں جوہاں تشریف لائی ہیں اسلام علیکم آج آج ہم سب یہاں کٹھے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کا رال پنجل ڈیویجن کا ورکر کنونشن ہے ہم نے صوبائی اسیملی کے الیکشن بھی نزدیک ہیں قومی اسیملی کے الیکشن بھی نزدیک ہیں ہم نے آج جماعت کو یک جا کرنا ہے حالات کا مقابلہ کرنا ہے اس میں کوئی شما نہیں کہ آج ہم حکومت میں ہیں لیکن جن حالات میں پاکستان مسلمی قنون حکومت میں آئی اس سے آپ کو باخبر ہونا بڑا ضروری ہے مسلمی قنون نے ان مشکلات کا سامنا کیا ملک کو استحقام دینے کی کوشش کر رہی ہے یقیناً اس کی ایک سیاسی قیمت ہے اور ہم نے الیکشن کی کیمپین میں جو ہمارے ووٹر ہیں اور یہاں راوزپنڈی سے ہمیشہ مسلمی قنون کامیاب ہوتی رہی ہے جب بھی ازاز الیکشن ہو جب بھی داندلی ہوئی ہے تو ریزلٹ کچھ اور آیا ہے لیکن ہوں کی امید ہے کہ اگلے جائے سباہی الیکشن ہو یا قومی الیکشن ہو انشاءاللہ پاکستان مسلمی قنون کامیاب ہوگی آپ کی آپ کی محنت سے ہوگی آپ حضرات نے محنت کرنی ہے اور جو ہمارے بھائی کسی ویسے مایوس ہیں ان کو ساتھ لے کر آنا ہے یہ آج آج ہم نے یہ تہہیہ کرنا ہے کہ ہم نے پوری محنت کرنی ہے ہم نے اپنے حلقوں کے اندر صحیح امیدوار دینے ہیں اور ہم نے ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر پورے رالپیڈی ڈیویزن سے پاکستان مسلمی قنون کو قاویاب کرنا ہے میں آپ حضرات کا بہت مشکور ہوں بریم بی بی آئی ہیں آپ نے ان کو عزت بخشی ہے اور یہ جلسہ صرف اپنی تعداد کے حوالے سے نہیں یہ جوش کی حوالے سے منفرد ہے کہ یہاں پر اللہ کے کرم سے وہ لوگ آئے ہیں جو مل کر انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پاکستان مسلمی قنون کو کامیاب کریں گے آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ جی جنب اب تک کے لئے اتنا ہی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان